ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ہوب آلاف ی آپ فائن ویلکم ٹو می چینل آئی ڈیاز لانج آج میں بنائی ہوں تیسٹی چکن چنا چاہر جو بہت ہی یونک ریسپی ہے جو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے منہ جو چیزیں چاہیے ہیں میں لے ری ہوں وائٹ بینز، سفید چرنیں جنہیں کاملی چنے بھی کہا جاتا ہے انہیں میں نے بوائل کر لیا اچھے سے اس کے لئے شیٹرد بوائل چکن میں نے لیا ہے چھوٹی 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 کٹنگ میں کٹ کر لیا ہے ساتھی میں نے لیا ہے کشمیش اور تھوڑے سے پتے پوتینیں کے اور اس کے علاوہ میں یوز کر رہی ہوں نیسلے کا یوگرٹ آپ کوئی بھی کسی بھی برینڈ کا جو ڈپے والا یوگرٹ ہوتا ہے اس کو یوز کریں یہ ریسپی سپیشلی یوگرٹ کے ساتھ ہی بنیں گے اور گھر کا جو بنا ہوا دہی ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا وہ ٹیسٹ آپ کو نہیں ملے گا جو کہ ڈبے والی پیکنگ والی دہی کے ساتھ آپ کو اس کا ملے گا جی تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں دے رہی ہوں بینز اپنے بال میں ڈال لیتے ہیں اور اس میں جو سپائسیز ایڈ کرنی ہیں ان کو پہلے ایڈ کر لیتے ہیں جا ہایڈ کر لیتے ہیں ہایڈ کر لیتے ہیں اور ہایڈ پلیک پیپر ہایڈ کر لیا تھا بینز کو بائن کرتے ہوئے میں نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا تھا ہاں بلکل پلین دی ان کو میں نے بھائل کر لیا تھا جی اور اب میں اس میں ایڈ کریں ہوں شوگر 4 ٹیبل سپون انیس بھی تقریبا ہم 4 ٹیبل سپون کے ایک والی اس میں ایڈ کریں گے یہاں پہ آپ اس یوگرٹ کے جگہ اور ٹیٹا پیک کی جو کریم ہوتی ہے وہ بھی ہوس کر سکتے ہیں لیکن آپ ایک بار اس کو یوگرٹ کے ساتھ ٹرائے کریں گے تو جو یوگرٹ کے ساتھ آپ کو ملے گا وہ اور کسی بھی چیز کے ساتھ نہیں ملے گا تو یوگرٹ کے ساتھ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیں گا کہ آپ کو کیسا اس کا فلیور ملے بہت سا بدس یہ بنتا ہے ٹیٹن چکن چکن کو یہاں آپ سکپ بھی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں آپ بغیر چکن کے بھی بنائیں تو بہت ٹیسٹی ہے بینز کے ساتھ بھی بہت ٹیسٹی بنتا ہے جی اب اس میں ہم ڈال لیتے ہیں بہت ہیلتی ہے اور دیکھیں اس میں کوئی آئلنگ نہیں ہے اس میں کوئی کوکنگ نہیں ہے بہت ایسی لیے یہ ریڈی ہو جاتا ہے آپ ایک دفعہ بینز کو بوائل کر کے رکھیں اور اس کو پھر آپ جب بھی آپ کو یہ بنانی ہو آپ بینز کو نکالیں فریزر سے اور اس کو جڑ پر میکسنگ کریں تو چارٹ آپ کی بلکل ریڈی ہے جب بھی آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آ رہے ہو یا کوئی بھی ایونٹوز پیشن تو آپ اس کو ٹرائے کیجئے ہر ایک کو یہ بہت پسند آگی ہے آپ کو بہت ایپیسیشن ملے گی اس کی وجہ سے جی امیز ملا رہی ہوں کشمیش اس کو ہمیشہ تھنڈا کر کے سرب کریں بہت تھنڈا والی یہ ریڈی بنتی ہے ڈیزرڈ کے طور پر بھی آپ اس کو سرب کر سکتے ہیں تھوڑے سے پتینے کے پتے جی فائنلی پین سیلی نمارا بلکل ریڈی ہے اس کو آپ ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریڈی کیسی لگی دیکھیں کتنا یمی اور کتنا یہ ہیلتی اور ریڈ چیز کی لوگیں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور پھر مجھے بتائیے کہ آپ کو اس کا فلیور کیسا لگا ٹرائے کی وں